اس نے خدا بکش کو علادین کے چھراخ کا جن کہا تھا اور یہ بات کچھ ایسے غلط بھی نہیں تھی میں نے بے روح لہچے میں کہا نہیں جناب میری پریشانی کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں وہ لبھینچے مجھے گہری نظروں سے دیکھتا رہا جیسے کہہ رہا ہو کہ تم مجھے نہیں اپنے آپ کو بے فکوف منا رہے ہو سگار کو ایسٹری میں مسل کر وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا میں کھرکی کی شیشے میں سسیر دیکھ رہا تھا ایک خوبصورت صوفے پر شہانہ انداز میں بیٹھ کر اس نے ایک قیمتی ٹیلی فون سٹ کی طرف ہاتھ بڑھائے نمبر ڈائل کر کے وہ کسی سے باتیں کرنے لکھا آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی صرف ہونٹو کی حرکت دکھائی دے رہی تھی گفتگو ختم کر کے اس نے دائش سگار کا کونہ تراشا قریب کھڑے خدا بکش نے جلدی سے چھک کر لائٹ روشن کیا اور سگار کو آگ دکھا تھی اتنے میں چار عدد ہٹے کٹے افراد جو صورتوں ہی سے خطرناک جرائم پیشہ لگتے تھے اندر آئے اور ہاتھ بند کر مجھتبہ کنور کے سامنے کھڑے ہو گئے ان کی نگاہیں کالین پرتیوں اور ہاتھ نہایت محدب انداز میں ناف پر بنے تھے مجھتبہ کنور نے ان سے کچھ باتیں کی پولٹے قدموں چلتے باہر نکل گئے مجھتبہ کنور سگار پھونکتا ہوا میرے پاس آگیا کہنے لگا شاہ جہاں تم مجھتبہ کنور کے مہمان ہو چاہے تم آگاہ نہیں ہو کہ اس وقت تمہارا کیا مرتبہ ہے کہاں تک رسائی ہے تمہاری وہ کون سی چیز ہے جو اس وقت تمہاری دسترس میں نہیں تم صرف اشارہ کرو سب کچھ تمہارے قدموں میں آئے گا میں کچھ سمجھا نہیں جناب میں نے کہا وہ بولا یہ بالکل صاف سیری بات ہے تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو اور تم سے محبت کرتی کہ تم دونوں کو ایک دوسر سے جدا نہیں کھونا چاہیے بس اس کے سیوات جو کچھ ہے وہ چھوٹ ہے فریب ہے یا بھزدلی اس نے بڑے اسٹائل سے اپنے رسٹ وائز دیکھی اور بولا آخری اطلاعات کے مطابق کو لڑکی اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ہار راولپنڈی میں ہے اگر وہ راولپنڈی ہی میں ہے تو چھ سات گھنٹے کے اندر اندر یہاں تمہارے پاس پہنچاے گی تو میں میرے اسے قدام پر کوئی اعتراض تو نہیں میں حیرانی سے مجتمع کمر کا چہرہ تک رہا تھا مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ الفاظ اس کے ہونٹوں سے نکلے ہیں وہ ایک قد آور سیاسی لیٹر تھا ایک عوامی شخصیت تھا ایک بار اختیار حکمران تھا مجھے توقع نہیں تھی کہ اس کے ہونٹوں سے ایسی چھوٹی بات نکلے کی میں نے کہا نہیں جناب بہت معذرت کے ساتھ میں آپ سے اختلاف کرنا چاہتا ہوں جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا میری ہرگز خواہش نہیں ہے کہ اس کو بدلنے کی کوشش کی جائے بلکہ مجھے ایک طرح سے خوشی ہوئی تھے میری یہی آرزو تھی کہ وہ لڑکی میرا پنڈ چھوڑ کر شرافت کے زنگی گزارے واہ پھر وہی رومانسزم مجھتبہ کمر نے میرا مذہق کا اڑایا پتہ نہیں کیوں کچھ لوگ پر چائیوں کے پیچھے بھاگنا پسند کرتے ہیں بھائی میرے زنگی ٹھوز چھے ہیں کسی شاعر کی نظم یا مصور کی تصویر نہیں کھے اسے معاملہ نہ بناو جو کچھ مل رہا ہے اسے حاصل کرو اسے چھوو اسے لطف اٹھاؤ جو نہیں مل رہا اسے بھول جاؤ میں نے نہایت سنجد کی سے کہا جناب میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے لیکن اس لڑکی کے بارے میں اس طرح کی کوئی کاروائی کرانا نہیں چاہتا پلیز اگر آپ نے اس مقصد سے کسی کو بھیج دیا ہے تو اسے واپس بھولا لیجئے کور نے بہت گہری نظروں سے میرا چیرہ دیکھا اس کی آنکوں کا سرد فولاز کسی برمے کی طرح متحر رکھ ہوا اور میرے ذہن تک رسائی خاصل کر گیا ایک پل سے بھی مختصر وقت میں وہ جان گیا کہ میں کیا چاہ رہا ہوں اوکے جو تم چاہ رہے ہو وہی ہو گا اس نے کہا اور لمبے ڈک بھرتا ہوا باہر نکل گیا وقت مرہم ہوتا ہے لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ وقت کا یہ مرہم مجھ پر بے اثر ہو گیا ہے گزرنے والے ہر دن کے ساتھ میرا غم کہہ رہا اور وسیق ہوتا جا رہا تھا غزالہ کی مہنی زورت ہر وقت نگاہوں میں رہتی تھی سوتے جاگتے چلتے پھرتے مجھے کبھی یقین تھا کہ یہ کیفیت تادیر برقرار نہیں رہے گی جہاں اتنے بڑے بڑے غم اپنی شدت کھو بیٹھے اتنے علمناک حادثے گزرے اور فراموش ہو گئے بھائی اس دکھ کی دھار بھی کند ہونے لگی کی لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ اس کے برق سونے لگا میں کوئی جوشیلہ نوجوان نہیں تھا نہ ہی کوئی دل پھینک کاشک تھا ہر اونچ نیچ سمجھتا تھا اور جذباتی کھاتوں سے پوری طرح آگا تھا پھر بھی اپنے دل و دماغ پر میری گرفت کمزور پڑھنے لگی ایک دن غزالہ کی دی ہوئی گھڑی میں نے اتنے زور سے فرش پر پٹھ کی کہ وہ درجن و ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ایک طویل بہت طویل عرصے کے بعد میں نے شراب کو ہاتھ لگایا اور پھر اتنی پی کہ مدہوش ہو گیا مجھ تو واقع کنور کا ادھر سے گزر ہوا اس نے مجھے سرخ چہرے اور انگارہ آنکوں کے ساتھ ساغر و مینا سے کھلتے دیکھا تو باغ باغ ہو گیا میری خدمتگار سے بولا خان محمد آج تمہارے صاحب موڑ میں ہیں ان کے پاس رہو اور جو یہ مانگتے ہیں وہ تو خان محمد بڑھ چڑھ کر ان ہدایات پر عمل کیا اور میرے بن مانگے ہی بہترین فرنچ ویسکی کی ایک بوتل میرے صاحب نے سجا دی بغزالہ کے غم کو آتی سے سیال میں ڈبونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جتنا ڈبو رہا تھا وہ اتنا ہی نکرتا جا رہا تھا میری خدمت پر معمول لڑکی کسی کام سے اندر آئی تو وہ مجھے معمول سے زیادہ خوبصورت اور چاز بے نظر لگی میں جانتا تھا میرے ذہن پر شراب کا اثر ہے ایسے میں کوئی گئی کزری بھی خوتی تو مونا لیسا لگتی یہ تو پھر چلتا پھرتا شولہ تھی اور چار دیواری میں یہ صرف ایک شولہ رکسانہ ہی تھا بہت سے شولے میرے ارت کرت ناش رہے تھے ان میں سے کوئی شولہ میرے اجلے تامن میں آگ جگا سکتا تھا مجھے اس ماحول سے خوف آنے لگا میں سر پر ہیلمٹ چم آیا آٹھ ہارس پاور کی بی ایم ٹیبلیو موٹر سائیکل پکڑی اور نکل کھڑا ہوا میں خمار کے عالم میں ہواوں میں تیرتا چلا جا رہا تھا تا جانے میری موٹر سائیکل کب تک یوں ہی سڑکوں پر دندن آتی رہی شاید ایک دو جگہ میں نے معمولی قسم کے حد ساتھ بھی کیے دربار چوک میں سرخی اشارے پر میں گولی کی رفتار سے گزر گیا اور اس کے بعد شاہی محلے کی ایک معروف چوک میں میں نے خود کو پایا موٹر سائیکل کی گھنگری سن کر بازارِ حسن کے رنگین دریچے کھلنے لکھے میں نے ہلمٹ اتار کر نشست پر رکھا اور بھاری قدموں سے آگے بڑھنے لکھا مہٹک جیل کا قہدی تھا اور پیرول پر رہا ہوا تھا میرے پیرول کے قاقزات پر ساہی صاحب کی سفارش تھی اور چند آلاف سران کی تائیت تھی لیکن یہ قاقزات نہ بھی ہوتے تو مجتبہ کمر کے ہوتے ہوئے مجھے کسی سے کوئی خوف و خطرہ نہیں تھا میرے حفاظت کے غرض سے مجتبہ کمر کے کارندے مسلسل میرے ارد گرد موجود تھے وہ کوٹی سے میرے ساتھ آ رہے تھے بظاہر وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہے تھے مگر کسی بھی مجھکل میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بلکل تیار تھے چار پانچ برس پہلے بازارِ حسن میں لیک جانی پہچانی جگہ تھی کئی لوگوں نے مجھے شناکت کر لیا کئی آنکھوں میں مجھے حیرت مسررت اور دلچسپی کے ملے جلے تاثرات نظر آئے بازار کے سرے سے اس سرے تک سنسنی سے پھیلتے محسوس ہوئی کئی لوگوں نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر سلام کی اور انجان لوگوں کو سرگوشیوں میں بتایا کہ مقاون ہوں چالیس پچاس قدم آگے دودھ فروشوں کا ایک ریڈہ سر کے اندرمیان کھڑا تھا ایک تنوں میں شخص ریڈے پر پھیل کر بیٹا تھا اور ایک کھڑکی سے چانکنے والی مریل سی لڑکی کو فہش اشارہ کر رہا تھا اس کے دو ساتھی دودھ کے بردن اتار کر شیر فروش کی دکان پر رکھ رہے تھیں نا جانے طبیعت میں کیسی تلخی بھری ہوئی تھی کہ مخامخہ ریڈہ بان سے علج گیا میں اسے گالی دیتے ہوئے کہا کہ اس نے کس خوشی میں یہ چرخہ سڑک کے ترمیان کھڑا کر رکھا ہے گالی کھا کر ریڈہ بان کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو گیا وہ ایک جست لگا کر ریڈے سے اترا جیسے پاؤں میں اسپرنگ لگے ہوں اس کے ہاتھ میں موٹی ڈنڈی کا چابک تھا چابک اس نے پوری طاقت سے میرے چہرے پر مارنے کی کوشش کی میں بالکل تیار تھا وار خالی دیکھ کر میں نے ٹانگ کی ایک بھرپور زرب اس کے سینے پر لگائی وہ لڑکھڑا کر گھوڑے کے قدموں میں جا کر رہا کھڑا بیدھ کر اچلا اور زیادہ وزن کے سبب ٹانگوں پر علف ہو گیا پیڑے پر لگے دودھ کے برتن پر شور آوازوں سے سڑک پر لڑکے اور دیکھتے ہی دیکھتے سڑک پر پھیل گئے اور پانی ملے دودھ کا دریا بہن نکلا دودھ فروش نے اپنی ڈب میں ہاتھ ڈال کر کوئی ہتھیار نکالنے کی کوشش کی لیکن میں نے اس سے پہلے ہی اسے آڑے خاتھ ہونے لکا اس کے پیٹ میں لگنے والی ایک چھوٹ بہت شدید تھی وہ اندھے مو سڑک پر گرا اور تڑپ نے لکا دودھ فروش کا ایک ساتھی پنجابی فلموں کے جانے پہچانے انداز میں بڑھ اکم مار کر مجھ پر حملہ آبر ہوا میں نے چھکائی دے کر بڑی آسانی سے اسے کندے پر اٹھا لیا پھر چند قدم بھاگ کر ایک دکان کے پختہ تھڑے پر دے مارا تھڑے کا کنارہ اس شخص کے پشت پر لگا اور اس کے ہلک سے بلندے چیخ نکل گئی دودھ فروش کا تیسرا ساتھی یہ مناظر دیکھ کر سمجھ گیا کہ مضاہمت کرنا خطرناک ہے بائزت پر سپائی کا معروف طریقہ یہی تھا کہ وہ مجھے تھمکیاں دیتا ہوا بھاگ جائے اس نے ایسا ہی کیا اور ایک بار دودھ میں در سڑک پر فسلنے کے بعد بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا گشتی پولیس کی ایک پارٹی دندنات ہوئی موقع پر پہنچ گئی پیٹ پر چھوٹ کھانے والا تنوں میں شخص بے ہوش ہو چکا تھا جبکہ اس کا ساتھی دکان کے تھڑے پر پڑا تھا اور ہاتھ کمر پر رکھ کے لوٹ پورٹ ہو رہا تھا ایک ایسا ہی باز پرس کے لیے میری طرح بڑھا لیکن راستے ہی میں ایک شخص نے اسے روک لیا اور کان میں کچھ کہہ کر ایک طرف لے گیا میں جانتا تھا ایسا ہی کو صوبے کی سب سے باثر شخصیت کا حوالہ دیا جائے گا اور اس حوالے کو سن کر کئے گھنٹے تک بیچارے کی کی بندی رہے گی میرے قریب ہی ایک مقروض صورت دلال کھڑا تھا میں نے دودھ فروش کا چاوک اٹھا کر اسے تھمایا اور کہا کہ وہ ریڈے کو یہاں سے ہٹا لے جائے دلال نے کسی معمول کی طرح میری حدایت پر عمل کیا اور چند افراد کے ساتھ مل کر ریڈے کو بیلز کرنے کی کوشش کرنے لگا میں جانتا تھا اب دو تین ہفتے تک کوئی اس رڑک پر اس انداز میں ریڈہ کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا پتلوں کی جیب سے میں نے وارٹ سکسٹی نائن کی کوارٹر بوتل نکالی اور چند گھونٹ لے کر ایک چوبارے کے سیڑیاں چڑھنے لگا میری آمے سے چوبارے میں ایک کھلبلی سی مچ گئی جہاں دیدہ نائکہ نے آگے بڑھ کر استقبال کیا ٹکاسائیں چشم براہ نظر آنے لگیں اس چوبارے کے مکین بازار حسن کی شوراوہ میں شمار ہوتے تھے اس لیے نہیں کہ وہ گورنمنٹ کے جاری کردہ لائسنس کے مطابق صرف ناج کانے تک محدود تھے بلکہ اس لیے کہ وہ قانون کی خلاف ورزی بڑی احتیاط سے اور کاسمیٹکس کی خوشبووں نے مجھے کھیر لگا اس نائکہ سے میری جان پیچان اپنے دور پر آشوب میں ہوئی تھی اسے جان بھائی کہا جاتا تھا جان بھائی کے اشارے پر چند سا زندے اندر آئے اور اپنے ساسوں سمیت صاف اجلی چانی پر چکست ہو کر بیٹھ گئے نائکہ صاف ستری اردو بولتی تھی اس نے لجاجت سے کہا جہانی صاحب بڑے عرصے بعد تشریف لائے ہیں آپ بندی کی تو آنکے ترز گئی تھی ذہن نصیب اس کوٹھے کو آپ کے قدم نصیب ہوئے پرمائیے کیا خدمت کی جائے آپ کی کچھ نہیں میں نے ہاتھ لہر آ کر کہا میں کچھ سننے نہیں آیا اور نہ ہی خدمت کرانے آیا ہوں پس تمہارے ہاتھ کا ایک پان کھانا ہے وہی علائچی سپاری سونف اور قوام والا اس پان کا ذائقہ آئی تکمرے موں میں کھلا ہوا ہے تاریخ نے جان بھائی کو باغ باغ کر دیا اس کے حکم پر لڑکیوں نے چانی کا ایک بڑا سا پاندان لاکر کالین پرکتی گا پان لگانے اور بنانے میں نائکہ جان بھائی کو واقعی کمال حاصل تھا اور وہ اس سلسلے میں زوردست احتبام بھی کرتی تھی کتھا چھونہ سپاری خوشبو پتہ غرض ہر شہ تازہ اور بہترین قوالٹی کی وہی خانہ ساز قوام استعمال کرتی تھی جو اپنی مثال آپ تھا جان بھائی کو پان کاٹنے اور لگاتے دیکھنا ایک دلچسپ سے جربا تھا آخر میں وہ پان کو چانی کے ورک پر رکھ کر ایک نکرائی تشتری میں سجاتی تھی اور بڑے رکھ رکھا اس سے پیش کرتی تھی دوخار دماغ دودھ فروشوں کی پھینٹی لگانے کے بعد میرا ٹمپریچر قدر نیچے آ گیا تھا میں صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا اور جانبائی کے رس گلے جیسے پان کو موں میں رولنے لگا میرے بدلے ہوئے تاثرات دیکھ کر چھباری کی رکھا سائیں اور گانے والیاں بھی قریب ہو بیٹھیں وہ کچھ دیر تو جھجک دی رہی پھر ادھر ادھر کی خانکن لگی ایک بولی جہانی بڑی زوردار خبریں مل رہی ہیں آپ کے بارے میں سنائے جھنگ کی کسی آویلی سے بہت سار سندوق ملے آپ کو میں نے کہاں ملے نہیں شہزادی ملے تھے جیسے ملے تھے ویسے ہی کھو گئے سمجھو بھاپ بند کر اڑ گئے اکف سیکھ بولی ہائے ہائے چانی صاحب ہم نے آپ سے کچھ مانگ تو نہیں لینا تھا اللہ آپ کو اور ترقی دے پھر ذرا توقف سے بولی سنائے سنوکوں میں پرانے زیور و اہریرے جوہرات بڑھے ہوئے ہیں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کروڑوں کی دولت ہیں ہوگی میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے میں نے گول مل جواب دیا لڑکییں سلسلے میں بڑے تجسس کا اظہار کر رہی تھی میں کچھ دیر ان سے باتیں کرتا رہا پھر ایک دم میرا دل اس ماحول سے بھی اچھاٹ ہو گیا مجتبہ کمر کے دیے ہوئے نوٹوں کا کچھ حصہ میری جیب میں موجود تھا میں نے پانچ سو کے آٹھ دس نوٹ نکال کر نائکہ کی جھولی میں پھینکے اور لڑکڑاتا ہوا دروازے کی تربڑا چار پانچ ہزار روپے میں ایک پان کھانے والے کے لیے پھرتی سے دروازہ کھولا گیا میں سریڈیاں اتر کر سڑک پر پہنچا اور ایک بار پھر موٹر سائیکل پر سوار ہو کر سڑکوں پر دندنانے لکا غم شہد کی مکھیوں کی طرح میرے تاک کمے تھا کسی جگہ اس سے امان نہیں تھی کسی ڈھنگ اس سے چھٹکارہ نہیں تھا رات دو بجے کے قریب میں واپس مجتبہ کمر کی رہائشکاہ پر پہنچا مجتبہ کمر کی شاندار لیموسین پورچ میں نہیں تھی ویسیدہ اپنے بیٹروم میں پہنچا بدن میں انگاریں سلگ رہے تھے باتروم میں تاکل ہو کر میں کپڑوں سمیت شاور کے نیچے کڑا ہو گیا دردو کرب کی بے پناہ شدت سے سولہ برس بات پہلی بار میری آنکھوں میں آنسو امڑ آئے پہلے میں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسکیاں لیتا رہا پھر دھاڑے مار مار کر رونے لکھا دل سے آواز آئی جی بھر کر رولو شاہ جہاں یہاں کون ہے جو تمہیں عورتوں کی طرح روتے ہوئے دیکھے کھا نہ تمہاری آواز کسی کے کانوں تک پہنچے کی اور نہ کوئی تمہارا آنسو سے تر چہرہ دیکھے کھا آج کھل کر اپنی پربادیوں کا ماتم کر لو اتنے آنسو بھاؤ اتنا گریہ کرو کہ دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہے ماتم کے ان لمحوں میں مجھے اپنی غم اوسار بہن شفتہ یاد آئی ہم ایک دوسرے کے رازدان تھے ایک دوسرے کا ہر دکھ سمیتے تھے مجھے اپنے آنسو کے لیے اس کے شانے کی اتنی شدت سے ضرورت محسوس ہوئی کہ دل کی نازو کر گئے ٹوٹنے لگیں میں مسلسل رو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کبھی یہ آنسو تھمیں گے بھی یا نہیں میں غزالہ سے محبت کرتا تھا اور جانتا تھا کہ اس کی جدائی مجھے تکلیف تیک لیکن یہ تکلیف اتنی حولناک اور مسلسل ہوگی میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے آج تک اپنے اور غزالہ کے بارے میں جتنے اندازہ لگائے تھے وہ سب غلط تھے میں اس جذبے کی گہرائی اور وسط سے کتیب ایک خبر تھا جو برسوں سے میرے رگے پیپ میں بسا ہوا تھا پشتاوا اس قیفیت کے لیے ایک معمولی اور حکیر لفظ تھا جو میری دل و دماغ پرداری تھا ماضی کی فلم ٹکڑوں کی صورت میرے پردائے تصور پر چل رہی تھی غزالہ کی جرتیں اور رحمتیں یاد آ رہی تھی وہ کوششیں یاد آ رہی تھی جو اس نے ایک عورت ہونے کے باوجود مجھے متوجہ کرنے کے لیے کی تھی کتنے مواقع تھے جب وہ دیوانہ وار میرے پیچھے لپ کی تھی جب اس نے میری منتز سماجتیں کی تھی اور ٹھکڑائے چانے کے باوجود بار بار میرے بازوں کی پنہ طلب کی تھی یہ داستان کئی برسوں تک پھیلی ہوئی تھی آج اس داستان کا ہر ہر منظر میری نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا غزالہ میرے کج رویہوں کی یہ کیسی سزا تھی تم نے بے اختیار میرے ہونٹوں سے نکلا اور میوے دم سہو کر گھتنوں کے بل باتروم کے چکنیں فرش پر کرکیا ناجہ نے کتنی دیر میں یوں ہی بیٹھا رہا پھر کمرے سے فون کی گھنٹی بجنے کی آواز آئی بہت دیر بجنے کے بعد گھنٹی بند ہوئی لیکن ایک چوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ بجنے لگی میں پانی میں شرابور باتروم سے نکلا اور ٹکمگاتا ہوا سا فون کی طرف بڑا زنگی میں پہلی بار دل میں یہ نہونی خواہش پیدا ہوئی کہ کاش دوسری طرف غزالہ ہو شاید انہونیوں کی خواہش کرنا اور نار ساتھ اکرسائی کی تبندہ پالنا انسان کی فطرت میں شامل ہے پانی ریسیور اٹھایا دوسری طرف مجتبہ کمر تھا وہ کسی کلب یا ایسی بارونک چگہ سے بول رہا تھا اس کی آواز کے ساتھ ساتھ میوزک کشور اور مردانہ نسوانی کہہ کے بھی سنائی دے رہے تھے اس نے باروب آواز میں کہا شا جہاں کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں جناب آرام کر رہا ہوں میں لہجے کو حد تل امکان نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا وہ بولا تم سستی اور بیکاری کی شکایت کر رہے تھے نا میں نے تمہاری یہ شکایت دور کر دی اور یوں دور کیک ہے کہ تم ایک مدت تک یاد رکھو گے تمہارے کمرے کی وارڈ روم میں دائے طرف جو سب سے پہلا لباس چھول رہا ہے وہ پہن لو ٹھیک پانچ منٹ بعد خدا وقت تمہارے پاس پہنچے گا اس کے ساتھ چلے آؤ اوکے اوکے میں نے سبارد لہجے میں کہا فون بند ہو گیا تمہیں وارڈ روم کی طرف بڑا آلیشان وارڈ روم کھول کر میں نے بہترین امپورٹر لباسوں پر ایک نگاہ دھائی تائی جانب کا پہلا لباس دیکھ کر میری چودہ تبک روشن ہو کے یہ بہت ایک کمتی تری پی سوٹ تھا نفیس ترین کپڑا بہترین تراش میں دیکھتی ہی جان گیا کہ یہ سوٹ مجھے بلکل فٹ آئے گا حیرت کی بھائی یہ تھی کہ سوٹ کے ساتھ ایک بولٹ پروف جیکٹ پی وارڈ روم میں چھول رہی تھی یہ بہت مضبوط فائیور کی بانی ہوئی جدید ترین جیکٹ تھی اس جیکٹ میں سینے کے زیادہ نازک ہستوں کی حفاظت کے لی مخصوص اور خصوصی انتظام کیا گیا تھا عام بولٹ پروف جیکٹوں کے نسبت بہت ہلکی پھلکی بھی تھی یہ دونوں اشیاں یعنی جیکٹ اور سوٹ میری غیر موجود کی میں یہاں رکھے گئے تھے کمر صاحب کے حکم کے مطابق میں نے یہ دونوں اشیاں زیب تن کر لیں ایک شاندار امریکن ریوالور سلم مارڈل میرے پاس پہلے سے موجود تھا یہ ریوالور میں نے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا این اسی وقت مجھتبہ کمر کا فون دوبارہ آ گیا اس نے کہا کہ اس ایک ضروری کام کے سلسلے میں گورنرہا اس جانا پڑھ رہا ہے لہذا میں آرام کروں صبح ملاقات ہوگی حکم حکم مرگ مفاجات میں نے کپڑے پھر تبدیل کیا اور بستر پر گر گیا سونے سے پہلے میں نے نین کی کولیاں کھائی تھی لہذا دیر تک سوتا پڑا رہا لاہستہ اور لنچ دونوں ہی نین کی نظر ہو گئے ایک بجے کے قریب آنکھ کھلی ملازمہ نے بتا ہے کہ خدا بکش کمرے کے کئی چکر لگا چکا ہے میں نے دہا دو کر لباس تبدیل کیا کھانے کے نام پر چند لکمیں زہر مار کیے اخبار دیکھ رہا تھا کہ خدا بکش پھر آدم کا اس نے کہا کہ مجھے تو باہر صاحب نئی کوٹھی میں مجھے یاد کر رہے ہیں میں لباس تبدیل کر لوں اور اس کے ساتھ چنوں لباس سے اس کی مراد وہی تریپی سوٹ اور بلڈ پروف جیکر تھی میں لباس تبدیل کر کے باہر نکلا تو خدا بکش باگور میرا چہرہ دیکھ رہا تھا جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ میری سرخ اور سوجی ہوئی آنکوں کا سبب کیا ہے غالباً اس نے اس سرخی اور سوجن کو شراب نوشی پر محمول کیا تھا اسے کیا خبر تھی کہ کل رات شا جہاں اور جہانی استاد جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ فلادی آساب کا مالک ہے باتروم کی طرح ہی میں بچوں کی طرح بلک بلک کر رہوتا رہا ہے کبھی کبھی ہمارے ظاہر و باطن میں کس قدر تضاد ہوتا ہے چل گئے صاحب خدا بکش نے مجھے تیار دیکھ کر کہا میں خاموشی سے خدا بکش کے ساتھ چل دیا باہر مجھتبہ کنور کی شاندار مرسیڈیز موجود تھی پاوردی ڈرائیور بلکل تیار کھڑا تھا میں خدا بکش کے ساتھ اکبی نشست پر بیٹھا اور گاڑی خموار راستے پر فسلتی ہوئی بڑی سرک پر آ گئی قریباً آدھ گھنٹے بعد ہم ایک شاندار امارت میں پہنچے امارت کو دیکھتی اندازہ ہو جاتا تھا کہ ابھی حال ہی میں کثیر لاغر سے تعمیر کی گئی تھے درختوں سے ڈکی ہوئی نہر بلکل قریب سے گزر رہی تھی امارت کے اندر اور باہر بھی شمار پودے اور درخت لہ لہ رہے تھے یوں محسوس ہوا کہ کسی قیامت کی ایتیاریاں ہیں آکروب بھاگے پھر رہے تھے درودیوار کی جھاڑ پونچھ ہو رہی تھی قریبین ایک درجن مالی خاص اور پودوں کی تراش خراش میں مصروف تھے پورشی میں کموں بیچ دو درجن شاندار گاڑیاں موجود تھیں خدا بکش مجھے لے کر ایک سجد سجائے ٹرائنگ روم میں پہنچا یہاں ہم سے پہلے ہی بہت سے افراد جمع تھے ان میں چار پانچ اہلہ سرکاری افسر تھے کچھ سیٹ قسم کے اور زیادہ طرز سیاستدان ٹائپ حضرات تھے دو خوش لباس اور خوش نماغ قواتین پر یہاں موجود تھیں مجتبہ کنور حاکمانہ اندازم ایک صوفے پر براجمان تھا اور حضرین کو مختلف ہدایات دے رہا تھا جو ہی میری آنکھیں اس سے چار ہوئیں میں نے سلام کیا وہ گفتگو منقضہ کر کے بولا آو شاہ جہاں یہاں بیٹھ جاؤ میں نے پچھلی صف میں ایک طفیل صوفے پر جگہ سنبھالی مجتبہ کنور سفاری سوٹ میں ملبوس تھا نصف آس تین میں سے اس کے بالوں پرے بازو بہت نمائی نظر آ رہے تھے گفتگو کے دوران میں وہ بڑے اسٹائلی شنداز میں سگار کے کش بھی لیتا جا رہا تھا وہاں کمرے میں ہونے والی گفتگو سے پتا چلا کہ آج رات دس بجے کی فلائٹ سے کوئی بہت اہم غیر ملکی شخصیت نیو یارک صلاحور پہنچ رہی گئے مجتبہ کنور کے مہمانے خصوصی کی حیثیت اس شخص کو یہاں اس آمارت میں قیام کرنا ہے یہ سب تیاریاں اسی سلسلے کی کڑی تھی میں نے دیکھا مجتبہ بڑی روانی اور تفصیل سے فردن فردن ہر شخص کو اس کی ڈیوٹی سوپ رہا تھا ڈی سی صاحب آپ ائرپورٹ کے انتظامات کی نگرانی کریں روٹ میں نے اس پی ٹریفک کھو دی رہا ہے فراش ٹائم ہوگا لہذا خاص احتیاط رکھیں کہ راستے میں کہیں ٹریفک جام نہ ہو مسٹر نزیر تام اور قیام کا سارا بندوبست آپ نے کرنا ہے اس سلسلے میں آپ کو جس طرح کی مدد چاہیے خدا بخش سے لینے لیکن وہ ازز مہمانوں کو کوئی شکایت نہ ہو پھر وہ ایک فرباہ اندام دہاتی سے مخاطب ہو کر بولا چودری شفقت ہو سکتا ہے کہ مہمان لوکل کھانوں کی فروائش کریں اگر ایسا ہوا تو یہ لوازمات تمہیں فرام کرنا ہوگی میرا مطلب ہے ساگ مکہی کی روٹی چھاچ اور جو بھی علم غلم ہوتا ہے چودری نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا مجتبہ نے قریب بیٹی خبرو لڑکی کو مخاطب کیا مس نائلہ یہ سر وہ فرت احترام میں اٹھ کر کھڑی ہوگی جب تک مہمان یہاں ہے تمہیں چوبیس گھنٹے یہی رہنا ہوگا میں سائرہ تمہارا ساتھ دیں گی میں سائرہ کی ڈوٹی فون پر ہوگی تو مہمان کو اس سرف کروگی یا سر نائلہ نے چھک کر کہا حاضرین کو چند مزید ہزائیات دینے کے بعد مجتبہ کمر نے میری طرف دیکھا اگدم جیسے اسے کچھ یاد آ گیا جسٹرواج پر نگاہ دوڑاتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کڑا ہوا میسٹر شاہ جہاں تم میرے ساتھ ہو اس نے مجھے اور خدا بکش کو ایک ساتھ اشارہ کیا تھا ہم دونوں اس کے پیچھے چلتے چلتے نشستگاہ سے باہر نکل گئے سرسبز لان پر اس نے دھوپ پھیلی ہوئی تھی چوک اور کیاریوں میں نیلے پھیلے پھول مدھم آواں میں حل کھورے لے رہے تھے مجتبہ نے ایک نظر لان کا جائزہ لیا وہ ہر شاہ کو بہت باریک بینی سے دیکھنے کا آدم محسوس ہوتا تھا ایک گلاب کے پودے کے ساتھ چند خوشک ٹیلیاں پہ وزت رہ گئی تھی مجتبہ نے ہیڈ مالی کو اشارے سے قریب بھلایا اور ان ٹینیوں کے ہی طرف اشارہ کیا پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہو بولا شاہ جہاں میرا کیال ہے کہ تمہیں پتا چل کیا ہوگا آئی رات دس بجی کی فلائٹ سے جی کلارک نامی ایک صاحب نیو یارک سے یاد تشریف لہ رہے ہیں وہ بہت مشہور و معروف تاجر ہیں امریکہ کی گنے چنے عمرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کا یہ دورہ بالکل نیجی نویت کا ہے نیچسگاہ میں موجود افراد کے سوا کسی کو اس بارے میں علم نہیں وہ یہاں قریباً دو ہفتے قیام کریں گے میں چاہتا ہوں کہ ان کے قیام کے دوران میں تم ان کی محافظت کے پرائز انجام دو تمہیں ذمہ داری پر کوئی اعتراض تو نہیں مجتبہ کمر ہر بات فیصلہ کننداز میں کرتا تھا خالانکہ وہ میری رائے پوچھ رہا تھا لیکن لہجے میں قطیت تھی اور اس قطیت سے فرار خاصا دشوار محسوس ہو رہا تھا میں نے کہا جناب اگر آپ نے مجھے اس اہم ذمہ داری کے لئے موضوع سمجھا ہے تو یقین ان ٹھیک ہی سمجھا ہوگا مجھے یہ ڈیوٹی انجام دے کر خوشی ہوگی لیکن لیکن کچھ نہیں مجتبہ نے میری بات تجھ کی میں جانتا ہوں تم پریشان ہو مگر اس وقت میری نظر میں ایسا کوئی شخص نہیں جو اس اہم ترین ذمہ داری کے لئے تم سے بہتر ہو اس دوران میں برامدے میں رکھے ٹیلی فون کی کھنٹی پجھ اٹھی خدا بکش نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا جی میڈم جی میڈم اس نے بہت معددم لہجے میں کہا پھر مجتبہ کنور سے بولا بیگم صاحبہ کا فون ہے آپ کو پوچھ رہی ہیں مجتبہ کنور نے فون ریسیور کیا ہاں کیا بات ہے اس نے تیز لہجے میں کہا نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں تم پانچ بجے تک تیار رہنا خام خود آؤں کا وہ ہماری موجودگی کی پرواہ کی بغیر اپنے مستد سے حکمانہ لہجے میں بات کر رہا تھا اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا مردین چار دفعہ یہ بات نوٹ کی تھی زلیخہ مجتبہ کی بیوی تھی بڑی لکھی خوبصورت اور ترہادار لیکن مجتبہ کے سامنے وہ کسی نو عمر بچی کی طرح دری سے اہمی رہتی تھی ہر کام مجتبہ سے پوچھ کر کرنا اور اس کی ہاں میں ہاں ملانا زلیخہ کے عادت سانیہ بن چکی تھی اس وقت بھی وہ ٹیلی فون پر مجتبہ سے دریافت کر رہی تھی کہ وہ مہوانوں کو رسیب کرنے کے لیے کون سا لباس پہنے اور مجتبہ بڑے ماہرانہ انداز میں اسے ہدایات دے رہا تھا وہ حرفن مولا شخص تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت باق خبر بھی اب نیرد گرد کی عرشہ پر گہری نظر رکھتا تھا تمام جزیات اور تفصیلات اس کے علم میں رہتی تھی